بسم اللہ الرحمن الرحیم کمپیوٹر اپلیکیشنز آف کمپیوٹر ایمجینئرنگ کا کورس چل رہا ہے اور اس میں ہم میٹ لیب میں سیمولنگ کو دیکھ رہے تھے پچھلی دفعہ ہم نے آرڈنری ڈیفرینشل ایکویشن کے لیے کچھ موڈلز کو دیکھا تھا جس میں بلوک موڈل کو دیکھ لیا ہے اور سٹیٹ سپیس موڈل کو ہم نے دیکھ لیا تھا آج ہم ایک اور اس میں جو موڈل استعمال ہوتا ہے سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ٹرانسفر فنکشن بنایا کیسے جاتا ہے تو بسیکلی جو اریجنل ایکویشن ہے جو کہ پینڈولم کی چلی آ رہی ہے پینڈولم کی ایکزامپل جا رہی ہے وہ یہ ایکویشن ہے جس کو ہم لے رہے ہیں اب اور ٹرانسفر فنکشن موڈل کے لیے ہم اسی ایکویشن کا دونوں طرف جب لیپلاس ٹرانسفارم لیں گے تو لیپلاس ٹرانسفارم کیا کرے گا جسٹ ڈبل ڈیریویٹر کو ایکس سکوئر کر دے گا اور تھیٹا ایس ایس کی ڈومین میں اب لیپلاس ٹائم ڈومین سے ہم ایس کی ڈومین میں لیپلاس کی ڈومین میں چلے جاتے ہیں بسیکلی لیپلاس ٹرانسفارم سے سو ٹیٹا سکوئر سوری ایس سکوئر ٹیٹا ایس ہمارے پاس آ جاتا ہے اور ساتھ ایک ایس ٹیٹا زیرو that is the initial condition منس the first derivative ٹیٹا ڈاٹ زیرو ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے سو دیز ارد انیشیل کنڈیشن یہ دو انیشیل کنڈیشن اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹائم ایکسس میں ایس آ جاتا ہے اور باقی ٹیٹا جہاں پہ ایسے وہاں پہ وہ آ جاتا ہے اور جہاں پہ derivative ہے سو آخری والے کی بھی initial conditions اس طریقے سے آ جاتی ہیں اب ہم assumption لیتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی initial conditions نہیں لے رہے ہیں initial conditions کو zero لے لے رہے ہیں اور عام طور پر لیپلاس ٹرانسفارم initial conditions اس کا یہ drawback بھی ہے کہ لیپلاس ٹرانسفارم ہمارے پاس initial conditions کو ڈیل نہیں کرتا یہ ہمیں transfer function تو دے دیتا ہے لیکن یہ initial conditions کو ڈیل نہیں کرتا so this is a drawback for لیپلاس ٹرانسفارم بارال اگر ہم initial conditions کو نہیں لیتے تو then ہمارے پاس ہماری جو equation ہے وہ reduce ہو کے اس طرح سے بن جاتی ہے اچھا جی اب ہم اس کو مزید فارمولیٹ کرتے ہیں اور فارمولیٹ کرنے کے بعد ہم اس والے کو ادھر ہی رہنے دیتے ہیں اور یہاں سے ہم اگر آپ غور سے دیکھیں تو theta s کو theta s کو common لے لیتے ہیں تو اندر یہ چیز بچ چاہے گے so this is a very common thing so theta s by 30 s جو ہے وہ ہمارے پاس اس طرح سے آ جاتا ہے اور جو ہم نے اپنی پیچھے conditions لی تھی جو ہم نے پیچھے supposition کی تھی اس کو ہم اس میں جب put کریں گے وہ کچھ اس طرح سے تھی اگر آپ کو یاد ہو so this was the جو ہم نے پیچھے لی تھی اس کے لیے کہ suppose کی تھی so یہی exactly یہی ہم نے conditions کو اٹھایا ہے اسی کو ہم لے کر کیا کریں گے اب اس کو آگے اس میں put کر دیں گے so جب ہم ان conditions کو put کریں گے تو پھر یہ ہمارے پاس s square 10 plus 1 over 5 ایسا جائے گا so یہ جو ہمارے پاس چیز آئی ہے this is basically the transfer function اور یہ transfer function جو ہے ہمارے پاس یہ اس کو ہم اب simulink میں implement کر سکتے ہیں so simulink میں transfer functions کے لیے بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ ہمارے پاس ایک پورے کا پورا block موجود ہے so single block ہے ہمارے پاس جو کہ continuous میں ہمارے پاس ہمیں مل جاتا ہے so ہمیں اتنی زیادہ worry کرنی کی ضرورت نہیں ہے just ایک کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس transfer function نکلا ہونا چاہیے اور اس block کو ہم جب لگا لیں گے تو وہ ہمیں ہماری required output دے دے گی so اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ matlab میں continuous میں matlab کی library میں چلے جاتے ہیں continuous میں ہمارے پاس ایک transfer function یہ آگیا transfer function کا ایک ہمارے پاس block موجود ہے so transfer function کا block یہاں پہ آیا ہے so just میں نے اس کو input دے دینی ہے میں اس کو تھوڑا نیچے لے جاتا ہوں i guess کہ یہ نیچے اور نہیں جائے گا پرل so اس کو transfer function کے block کو تھوڑا سمیں اس کو زوم کر لیتا ہوں تاں کہ آپ کو یہ نظر آسکے اوکے یہ میں نے transfer function کا block لگا دیا ہے اب میں دیکھتا ہوں کہ block کے اندر ہے کیا so آپ یہ دیکھ لو کہ transfer function کے اندر ہم numerator کے coefficients اور numerator اور denominator کے coefficients لگ سکتے ہیں نیومینیٹر اور denominator کی coefficients کو ہم نے کیسے لکھنا ہے جس طریقے سے یہ لکھا ہے اسی طریقے سے ہم نے اس کو بھی لے لینا ہے ہمارے پاس جس طریقے سے یہ نظر آ رہا ہے اس طریقے سے ہم رو ویکٹر میں لکھ لیں گے پہلا جو ہمارا جی اس ہے جس کو ہم دیکھ لیں ہم نے نکالا ہے تو اس کا نیومینیٹر ہے وہ 1 ہے اس کو چینج کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے جو اس کا دی نومینیٹر ہے دی نومینیٹر میں س سکوئر 1 ہے جب کہ ہمارے پاس س جو ہے 1 5 ہے س یہ تھوڑا س س س س س آئے گا پھر 10 آئے گا س 1 5 اور ہمارے پاس جو constant ہے 10 اس طریقے سے ہم اس کو اور بیچ میں سپیس ہوگی ظاہر ہے کہ ہم یہ مختلف ایلیمنٹس لکھ رہے ہیں اس کو OK کر لیں گے اب ہم موڈل کی طرف چلے جاتے یہ میرے پاس جو ٹرانسفر فنکشن آیا ہے اس کو میں تھوڑا سا نیچے کر لیتا ہوں اس کو میں ٹرانسفر فنکشن کے بجائے اگر جی آف ایس جو میں نے ڈرائیف کیا ہے وہ لکھ لوں OK اس کو میں جی آف ایس لکھ لیتا ہوں اب اس کو میں جو انپوٹ ہے ہماری وہ اگر میں دے دوں ہماری جو انپوٹ تھی اس کو ڈرائیف کے ساتھ کنیکٹ کر لیتے ہیں اچھا جی اس کو میں کنیکٹ کرتا ہوں اپنی انپوٹ کے ساتھ OK یہ کنیکٹ ہو چکی ہے اور تھوڑا سا میں زوم آؤٹ کرتا ہوں اب دیکھتا ہوں کہ کیا یہ موڈل نے دیا اگر تو دے گی تو بالکل اس کے اوپر آنا چاہیے یہ میں آؤٹ پوٹ کو در سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور اس کو درمیان میں لے کے آجاتا ہوں بلکہ آج چلیں اس کو درمیان میں لے کے آتے ہیں اس کو بھی نکال دیتے ہیں یہا سے جائیں گے تاکہ ہمیں آؤٹ پوٹ مل جائے اور اس کو یہ ٹو انپوٹ کو لے رہی ہے تو اس کو ہم ڈبل کر کر کے تھری انپوٹ کر لیتے ہیں اوکی سو اب یہ اس قسم کا رہا ہے تھوڑا سا اس کو میں بڑھا لیتا ہوں تا کہ اس کو میں بڑھا کر لیتے ہیں اور اس کا سائز تھوڑا سا بڑھا کر لیتے ہیں تا کہ تین انپوٹ میرے پاس آ جائیں بڑھے آرام سے اوکی سو اس کو میں اس کے ساتھ جوڑ لیتا ہوں ایکچولی یہ پہلے جڑا ہوا ہے اس کو ڈیلیٹ کر لیتے ہیں اوکی سو اب میں اس جگہ جڑ جائے گا اس کو ادھر جوڑ لیتے ہیں اور اس کی آؤٹ پوٹ یہاں سے لی تھی ہم نے سو اس کو کیسے جوڑا جائے اوکی سو اور سکوپ کو میں اس جگہ لے آتا ہوں اچھا جی سو جس رکھ لیتے ہیں اور اب ذرا ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا آتا ہے اچھا جی اب اس کو ہم رن کر لیتے ہیں سو اگر میں اس کو رن کروں گا سکوپ پہ دیکھ ہوں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل اگزیکٹ دوسرے موڈلز کی اوپر آیا زرا بھی جیسے پہلے بھی بات کی تھی اگر زرا بھی یہ ادھر ادھر ہوتا تو یہ الادہ سے بتا تو اگزیکٹ اسی جگہ پہ موڈل ہو رہا ہے جہاں پہ دوسرے دو ہمارے پاس موڈل کی آرہی تھی اچھا جی اب ایک اور چیز جو میرے ذہن سے بلکل نکل گئی وہ یہ ہے کہ ہم state space کے لیے state space کے لیے ہم ایک block بھی use کر سکتے ہیں state space کا اپنا block ہوتا ہے وہ continuous میں مل جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے کہ state space کا continuous میں آپ کو block مل جائے گا اس کو بھی add کر لیتے ہیں کہ جس طرح ہم نے model کو بنایا تھا اس طرح یہ پوری exercise ہمیں نہ کرنی پڑے بلکہ اس کو میں تھوڑا سا نیچے لگانا چاہوں گا یہاں پہ یہ state space ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ state space میں اس طرح سے A X B C اور اس کو ہم define کر سکتے ہیں سو اپنی state space کو یہ جو چھوٹا سا بلوک ہے یہ بلوک میرے پورے اس کو اس کو replace کر لے گا سو let us see یہ پورا اس کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ matrix کو آپ کیسی implement کرتے اور matrix اگر multiply ہو رہے ہیں کسی کے ساتھ تو ہم کیسے multiply کرتے ورنہ state space کے لیے یہ پورے بلوک بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں سو اس بلوک کو اندر دیکھ لیتے اب سب سے پہلی چیز ہے جی آپ نے a بنانا ہے سو ہم دیکھتے ہیں ہمارا a کیا تھا اس میں سو ہمارا a تھا 0 1 minus 10 اور minus 1 by 5 تھا سو لیت اس سی اچھا جی اس میں ہمارا a ہے وہ کیا بن جائے گا 1 یا اس کو میں بریکٹ سے لکھ لوں اچھا a کیا تھا ہمارا 0 1 سو it is 0 1 اور یہاں پہ minus 10 minus 1 by 5 سو یہ ہمارا a تھا اور ہمارا b کیا تھا ہمارا b b تھا 0 1 اور that was a column matrix سو ہم اس کو لکھ لیں گے 0 کے بعد 1 بھی ہے سو that was 0 1 c جو ہمارا تھا c basically 1 0 row matrix تھا سو c کو بھی دیفائن کر لیتا ہوں 1 0 1 and space تھے 0 0 that was row matrix اور d oh sorry اس کو میں نے غائی بھی کر دیا ok so d was d 0 تھا ہمارا ok ہے so یہ ہمارے پاس میٹرکس آگیا آگیا i have lost it تھوڑا سا اس کو اوپر لے جاتا ہوں تاکہ apply کر سکھوں تو باقی چیزوں کو آپ نے چھوڑ دینا ہے اچھا یہ اب آپ کے پاس آگیا اب ہم اس کو input کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں ٹھیک so let me have input over here اور تھوڑا سا میں اس کو zoom out کر کے اپنے max کو max پہ 4 inputs کر لیتا ہوں اور apply کر کے اس block کی output کو بھی اور سار یہ block output کو یہ output ہے اس پہ fit کر دیتا ہوں اب دیکھتے ہیں کی کیا میرے پاس وہ چیز آتی ہے so let us see so آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ exact color اس کا change ہو گئے لیکن میرے پاس exact ان ہی models کی اوپر آیا ہے اگر ذرا س بھی اس میں فرق ہوتا تو یہ وہی چیز ہے یہ بلوک exact وہی بلوک ہے جو ہم نے یہ اوپر پورے کا پورا بنایا تھا پوری state space کو اپنے اس پورے بلوک کے ساتھ represent کر سکتے ہیں اچھا جی so آگے جو بات اور آرہی ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے transfer function کر لیا اوکے اب اس میں ہمارے پاس initial conditions بھی جو ہیں وہ بھی موجود ہیں اب initial conditions کا یہ مطلب ہے فار اگزامپل میرا pendulum 25 degree کی deviation پہ تھا شروع میں deflection کے ساتھ جس کو کہہ سکتے سو اس پہ یہ میرا موجود تھا اب یہ initial conditions ہم کیسے ڈال سکتے ہیں سو initial condition میں ہم یہ کر سکتے ہیں اور initial conditions یاد رکھیں کہ initial conditions are the realistic approach for over model یہ initial condition ہم zero کہہ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کا rest سے آپ پینڈولم کو لے کے گئے لیکن initial conditions کو جگر آپ ڈال نا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کیا موڈل ہے اس کا جو سیکنڈ انٹیگریٹر ہے اس کے اندر میں یہ angle ہے اس کو ڈال وں گا ڈال کو ڈال وں گا ڈال ہم سیمو لینک میں اس کو کیسے لیتے ہیں اور دوسرے موڈل میں جو ایک انٹیگریٹر ہے اس میں initial condition کو ڈال دیں گے اور تیسرا جو موڈل ہے جو کہ ہمارے پاس state space کا موڈل ہے سوری تیسرا موڈل ہمارے پاس سوری تیسرا موڈل ہمارے پاس transfer function والا ہے اس میں ہم use نہیں کر سکتے initial condition so let us see کہ ہم اچھا اس کو میں تھوڑا سا zoom out کرتا ہوں zoom out کرنے کے بعد یہ جو میرے پاس پہلے موڈل میں یہ جو انڈیکیٹر لگا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ انڈیکیٹر کیا تھا یہ basically theta دے رہا تھا ہمارے پاس اور what was theta اگر ہمیں پچھلے model پہ چلا جاؤں یہ جو theta تھا یہ دے رہا تھا میرے پاس یہ basically gravitational آپ کے پاس effect of force کا اور gravitational effect میں آپ کے پاس deviation آ رہی ہے اس کو یہ شو کر رہا ہے اس کے اندر میں 25 degree کی deviation دوں گا initial condition اور 25 degree کی deviation میں radians میں دوں گا ٹھیک ہے مطلب multiply by pi 180 so radians میں ساری بات ہوگی ادھر so this is radian so initial condition میں میں کیا کر دوں گا 0 تھی اس کو میں 25 multiply by pi divided by 180 اس کو میں لے لوں گا باقی چیزیں آپ فیلحل چھوڑ دیں apply کر ok کر لیتے اچھا میں نے یہ جب کی دیکھتے ہیں کیا فرق کیا پڑا ہمارے پاس یہ ہمارا جو موڈل ہے اس میں کیا فرق آیا so let us see اب ہم دیکھتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو میں auto کر لیتا ہوں باقی ہمارے پاس ایک دوسرے کے اوپر آ رہے ہیں لیکن ایک ہمارے پاس ڈیفرنٹ آ رہا ہے ایک ہمارے پاس کیا آ رہا ہے ڈیفرنٹ آ رہا ہے کہ یہ ہمارے پاس 3 سیکنڈ سے شروع رہا ہے اور اس کے بعد ڈیوییشن ہے یہ دیکھ لیں ڈیوییشن ہے اور ڈیوییشن کے بعد پھر تو سو یہ مور ریالیسٹک اپروچ دے رہا ہے برنسبت اس کو تھوڑا سا میں اگر اور مزید auto نہیں ہو سکتا بہرحال یہ تھوڑا سا ہمیں یہ دیکھیں یہ زیرو سے شروع ہو رہا ہے لیکن یہ تھوڑا سا ہمیں ڈیفرنٹ دے رہا ہے تو اس کی مور ریالیسٹک اپروچ ہے ہمارے پاس ریالیسٹک انہ سینس کہ اب ہم اس میں انیشل کنڈیشن کو لگا رہے ہیں اب ہم دوسرا جو ہمارا موڈل ہے اس میں انیشل کنڈیشن کو لگاتے ہیں اور اس میں یہاں پہ ہی ہم لگا سکتے ہیں اس ایکنڈ موڈل چیک جی یہ سیکنڈ موڈل ہے اور اس پہ انیشل کنڈیشن لگے گی اس کو پچیس ڈیگری کی ڈیویییشن دے دیتے ہیں سو ملٹیپلا با پائی ڈیوییڈ با وان ایٹی ناو لیٹ اس سی کہ یہ مجھے کیا دیتا ہے اوکے سو اب میں اس کو چلاتا ہوں آچھا اب یہ دیکھیں انگریس کو میں یہ دے ہوں تو یہ تھوڑا سا آپ کو اب ادھر سے یہ تو وہ پہلا ریڈ تو یہ تھوڑا سا آپ کو ڈیویییشن نظر آ رہی ہے اس میں سیکنڈ موڈل سیکنڈ موڈل تقریبا آپ کا اس نے تھوڑی سے مجھے ڈیوییشن دی لیکن یہ انریالیسٹک سا موڈل ہے یہ تقریبا اس میں وہ دیوییشن نہیں آرہی جو زیرو کے حساب سے یہ تھوڑا سا یہ شروع ہو رہا برحل یہ آپ کو تھوڑا سا اس پر فرق بتا رہا ہے اس میں آپ انیشل کنڈیشن کو بھی لگا سکتے اس کا مطلب یہ ہے جو بلوک موڈل ہے وہ ہمارے پاس کافی ریالیسٹک اپروچ دیتا اس کے لاوہ ہم سٹیٹ سپیس کو بھی لے سکتے سٹیٹ سپیس اس نوٹ ریالیسٹک اپروچ سو وہ ہمارے پاس کوئی آئیڈیل اپروچ کے قریب قریب چیز آتی ہے اچھا جی اب جو تیسرا موڈل ہے ٹرانسفر فنکشن یہاں پہ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے یہ جو ٹرانسفر فنکشن کا بلوک لگا تھا اس میں ہم انیشل کنڈیشن کو نہیں دے سکتے یہ پہلے بھی ڈسکس ہو گیا تھا یہ اس کیا ہے اس کا ڈراؤ بیک آچھا جی سو وی کنٹ پورٹ انیشل کنڈیشن ای تھرڈ اب ہمارے پاس پہلے تو ہم نے لینئر موڈل کو لیا تھا ہم لینئر موڈل کو لے رہے تھے اور لینئر موڈل میں ہم نے یہ کیا تھا کہ کس کو نکال لیا تھا سائن کو نکال لیا یہ ہمارے پاس اس کو سائن ہونا چاہیے سو لیٹ می گیٹ سائن اور کیا چھوڑا تھا ہم نے پیچھے ہم شروع میں چلے جاتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہم انیشلی آج ساری اس وز سائن انیشلی ہم نے دیکھے یہاں پہ سائن کو چھوڑا تھا سائن کو ہم نے اسمشن لے کے کہاں گیا سائن کو ہم نے اسمشن لے کے ساری یہ اس کو میں ایسے کر لیتا ہوں سائن کو ہم نے اسمشن لی تھی اور اس کو بہت تھوڑا کہہ کے اس کو ہم نے لینئر بنایا تھا لیکن ایکچولی ہمارا یہ سسٹم نون لینئر ہے اب نون لینئر کو ہم نے اس میں انکورپریٹ کرنا ہے سو نون لینئر کے لیے ہم دوبارہ اپنے اس موڈل میں چلے جاتے ہیں سو نون لینئر کے لیے سمپل کیا کرنا ہے ہم نے جو پہلا موڈل ہے اس میں جو تھیٹا آرہا تھیٹا جو فیڈ بیک ہو کے پیچھے جا رہا تھا اور ٹین کے ساتھ کے گین کے ساتھ ہمیں مل سو یہ بسیکلی میں تھوڑا اوپر چلا جاتا ہوں ہاں اب یہ جو تھیٹا آرہا تھا یہ تھیٹا ڈیریکٹ ہم اس کو سائن کے ساتھ نہیں لگا رہے تھے سو ہم اس کو کیا کر رہے تھے ہم اس کو ویسے لے کے جا رہے تھے سو اب ہم نے اس میں سائن کو ایڈ جب کریں گے تو یہ اور ریالیسٹک ہو جائے گا سو میتھ آپ اپریشن میں آئی گیس ٹریکنومیٹرک فنکشن میں میں جب اس کو ایڈ کروں گا اور آئی گیس کہاں آیا ہوگا یہ سو یہ آگیا ہے سو اس کا تھوڑا سا بلکہ اس کو فلپ کر لیتے ہیں فلپ بلوک فلپ اینڈ روٹیٹ میں جا کے فلپ بلوک کر لیا اور اس کو میں بس کلی یہ لگانا چاہ رہا ہوں سو یہ ہٹا دیتا ہوں میں اور اس کو ادھر لگا کے اور یہ بس کلی سائن ہے اس کو سائن کاز کچھ بنا سکتے ہیں سو اس سائن آل سو اب میں اس کو اس کے ساتھ لگا لیتا ہوں اور اس کے ساتھ لگا لیتا ہوں سو یہ ٹین سائن سائن ہی نہیں تھا بلکل آچھا جی سو اب اس طریقے سے یہ میں نے اس کو لگا لی سو یہ سائن کے ساتھ آئے گا میرے پاس نو اب میں اگر اس موڈل کو چیک کروں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا فرق آیا لیکن یہ اتنا زیادہ آپ کو فرق نہیں بتائے گا یہ تقریبا وہی ریزلٹ آ رہا ہے جو پیچھے ہمیں ریزلٹ مل تھا تقریبا وہی چیز آ رہی ہے سو یہ کہاں پہ جا کے انہینس کرتا ہے سو ہائیر ڈیفلیکشن کے لیے ہائیر ڈیفلیکشن کے لیے میرا جو نون لینیر موڈل ہے وہ ہمارے پاس کہتے ہیں کہ وہ ریل ڈیفلیکشن نون لینیر موڈل بیسیکلی ریل تو ہے کیونکہ اس میں ظاہر ہے ہمارے پاس یہ نہیں لیکن یہ ہمارے پاس جب بہت بڑی ڈیفلیکشن ہے فور اگزامپل 190 ڈیگریز کی ڈیفلیکشن آتی ہے اب میں ان سب میں 190 ڈیگریز کی ڈیفلیکشن ڈال دیتا ہوں اس میں نہیں تھی اس والے میں تھی so 190 ڈیگریز کی ڈیفلیکشن جب 190 ڈیگری is ٹوٹلی میں بھی ڈال دیتے ہیں تو پھر یہ کچھ واضح فرق بتایا گا مجھے so 190 ڈیگری کی ڈیفلیکشن اچھا جی now let us see اگر میں اس کو یہ کروں اب ذرا یہ دیکھ لیں کہ میرے پاس مزید اگر میں اس کو تھوڑا سا کر نا چاہوں تو یہ دیکھ یہ جو آیا ہے جو اوپر والا ہے یہ ریال پکچر ہے یہ جو ییلو میں نظر آ رہا ہے یہ ریال پکچر ہے اچھا اس میں اب ایک انٹرسٹنگ چیز آئی ہے کہ میرے پاس جو سٹیٹ سپیس کا موڈل ہے وہ بلکل ہی ایک جیب سی بات کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں کہ رہا ہوں جی کہ ون نائنٹی ڈیگری پہ پہ میں نے اس کو وہ کیا تھا ون نائنٹی ڈیگری پہ میں نے اس کو ڈیفلیکشن دی تھی ون ایٹی ایٹی اپوزیٹ اور پھر ٹین ڈیگری اس میں شامل کر لے تو وہاں تک میں لے کے گیا لیکن سٹیٹ سپیس مجھے عجیب بات کہ رہا ہے مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ون نائنٹی تک گئے ہیں پہلے اس کے بعد یہ روٹیٹ ہوا ہے دوسرے ایکسس پہ دیکھیں یہ دیکھو بلکل ٹوٹل کہتے ہیں کہ الٹا آرہا اس کے مطلب میں نے اگر ون کل بھی ماننے والی بات نہیں ہے مطلب یہ کہ اس کہنے کا مطلب یہ ہے اگر میں اس سلائیڈ سے سمجھا سکوں تو وہ یہ ہے سلائیڈ پہلے پہنچ جاتے ہیں وہ جو پینڈولم والی سلائیڈ تھی اس کو دیکھ لیتے ہیں پینڈولم والی سلائیڈ جو بلکل شروع میں ہم چلے جاتے ہیں اس کے یہ مطلب اس کا یہ ہے کہ میرے پاس اس کو میں تھوڑا کر لیتا ہوں سو ون نائنٹی گی ڈیفلیکشن کا یہ مطلب ہے یہ بیچ میں میرے پاس لائن ہے لائن کو میں تھوڑا سا ریڈ کلر دوں گا کیون کہ اس کو دیفرنشیئٹ کرنے کے لئے اگر میں یہ لائن ہے میرے پاس ٹھیک اب میں نے پینڈولم کو پہلے یہ یہاں تھا تو میں پورا اس کو ادھر لے کے آئے ہوں ٹھیک ہے اس اتنی ڈیفلیکشن یا آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اس ایکس سے میں پورا یہ فر ایکس یہاں تھا تو اس ایکس سے میں اس کو پورا 190 دیگری یہ 180 دیگری تو 190 تھوڑا نیچے آجائے گا اتنا میں نے اس کو گھمایا ہے جب میں نے اس کو گھمایا ہے تو اس نے اس کے بعد شروع کی ہے جب کہ میرے پاس state space model عجیب سی بات کرتا ہے یہ کہتا پہلے یہاں آیا پھر یہ اپنے ایکس پہ گھوم کے دوبارہ اس position پہ آیا جہاں پھر اس نیرسی سی شروع کی ہے جو کہ بہت ان ریالسٹک اپروچ ہے ایسا بلکل بھی ہمارے پاس ریالسٹک لی ایسی چیز کبھی بھی نہیں ہوتی سو ہمارے پاس یہ دیکھیں اگزیکٹلی اس کے جو ریزیلٹس ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ جب پہلے ادھر آیا ہے اس کے بعد سیلیشن شروع کی ہے سو موسٹ ریالسٹک یہ ہے اور یہ تو سٹیٹس وہ ہے اس کو ہم بلکل بھی ہم اس میں شو نہیں کر سکتے البتہ آپ زوم کر کے اس کو شاید دیکھ سکتے ہیں یہ ٹوٹل ہمارے پاس کہ کہتے ہیں کہ موڈلنگ آگئی اس کی ارڈنیٹ ڈیفرنشل ایکویشن کی اس میں ہم نے کافی چیزیں دیکھ لی ہیں اور سارے موڈلز تقریبا ہم نے دیکھ لی ہے اب یہاں آج کا لیکچر بس یہاں پی ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی دفعہ کچھ اور انٹرسٹنگ چیزوں کے ساتھ پھر آئیں گے تب تک اللہ حافظ